ویلکم ٹو دا شو میں ہوں ڈاکٹر ملک آپ کا مذبان اس شو میں جو کہ پیش کیا جاتا ہے آدائیو ٹی وی پہ ایوری فرائیڈی کی شام سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک ناظرین میں اس ٹیلی فون میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کازلیا کرتا ہوں اور آپ کو امیگرشن سے ریلیٹڈ میٹرز پر ایڈوائز کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکت ہے آپ کو یا آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ اس پرگرام میں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ایڈوائز چاہیے کسی اچھے وکیل کے پاس چلے جائے کریں چونکہ اس پرگرام میں صرف ہم آپ کا ایک ات سوالی اس کا جواب دے سکتے ہیں ہم آپ کا نام بھی نہیں پوچھتے ہیں آپ کی فائل بھی میں نے نہیں پڑھی ہوتی ہے لہذا جو ایڈوائز ہوتی ہے ایک جنرل ایڈوائز ہوتی ہے تو برحال اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا آپ کوئی ڈیٹیل ایڈوائز چاہیے تو ضرور کسی اچھے وکیل کے پاس جا کر ایڈوائز لے لیا کریں دوسری بات یہ کہ امیگریشن رولز میں کافی ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کافی ساری اس میں چینجز آتی رہتی ہیں اور کافی سارے کورٹس کے ایسے ڈیسیشنز آتے ہیں جو کہ امیگریشن رولز کو کافی چینج بھی کر دیتے ہیں تو بات کسی جیسے کوئی رول بن گیا وہ صحیح نہیں ہے تو کورٹ نے اس کے اور انٹرپیٹیشن کر دی جو میری ایڈوائز ہوتی ہے امیگریشن کے لیٹیس رولز یا جو بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہوتی ہے تو آپ کو ٹیلی فون نمبر سکرین پر دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام پر فون کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالرکونے جی فرمائیے علیہ السلام علیکم علیکم السلام سیر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ رائٹ آف اپل چلی گئی ہے ایسا کچھ دوسری سو میں ہم نے سنائے کہ رائٹ آف اپل اب بند کر دی رہے ہیں تو اب ہمیں یہ بتائے کہ رائٹ آف اپل اگر بند ہو جائے گی تو کیا ہم سیدھے ہائی کورٹ میں یا جیڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے اور آرٹیکل ایٹ والوں کا کیا راستہ بن سکتا ہے کیونکہ ہمارا کیس آرٹیکل ایٹ میں ٹریبینل کا ایک سے ریفیز ہو کے اپر ٹریبینل میں ڈال دیا تھا اب اپر ٹریبینل والوں نے یہ بولا ہے کہ آپ کا پیپر ہمیں مل چکا ہے پر ابھی انہوں نے یہ نہیں بولا ہے کہ آپ کو ہم نے اپر ٹریبینل میں مطلب کہ گرانٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں جیڈیشل ریویو میں کیا جا سکتے ہیں سیون یار بھی ہوں پلیز ہمیں بتائیے آپ کی گال کا شکریہ اصل میں یہ بڑا آپ سمجھیں کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہوتا یہ کہ کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے کوئی بھی ملک ہوتا اس میں ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جو کانون بناتی ہے انظامیہ ہوتی ہے جو اس کو لاغو کرتی ہے اور اگر کوئی غلطی ہو تو انظامیہ کی تو جو جوڈیشری ہے جو عدلی ہے وہ اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ امیگیشن کے سخت خلاف ہے انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے وقت جو پاور ایگزیکٹیو کی تھی انظامیہ کی تھی وہ جوڈیشری سے لے کر انظامیہ کو دے دی ہیں یعنی جوڈیشری کو انہوں نے بالکل غیر فال کر کے کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں پینتالیس ہزار سے زیادہ امیگیشن رولز میں انہوں نے چینجز کی ہیں تو جس کا کیا اب نتیجہ نکل رہا ہے تو بہرحل اس پہ ہم ورک آٹ کر رہے ہیں فیو ویکس میں کوئی عمل بتا دیں گے تو بہرحل اپیل کا رائٹس ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا اب یہ آپ ویٹ کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا جانتا کیس ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اپر ٹریبل میں آپ کو پرمیشن کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکیں گے لیکن اصل میں ہائی کورٹ والے بھی ججیز آپ کوئی مصبت آپ سمجھیں کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں امیگیشن کی اپیل سننے کے لیے ہائی کورٹ کے ججیز نہیں بیٹھیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ گورنمنٹ سے بات کریں وہ آپ کو اپیل کرائی دیں اس وجہ سے ہائی کورٹ سے بھی کوئی زیادہ مصبت اب سمجھیں کوئی پازیٹیو قسم کا ریسپانس نہیں مل رہا ہے تو بہرحال آپ کا ویٹ کریں اگر آپ کا کیس کسی وجہ سے اپر ٹریبل سے وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں آپ اس کو کوٹ آف اپیل یا ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی جی اسکام علیکم والیکم سلام جی میں نے آپ سے بات کرنی جی آپ تھوڑا اونچا بولیں یار سیور کے پاس آ جائے جی 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 ہلو جی ہاں آپ ٹھیک ہے جی ابھی باز آ رہی ہے جی آپ بھی سنائی دے رہی ہے جی آپ کا سوال کیا ہے میں نے بات کرنی تھی کہ میرے کیس لگایا ہوا ہے نا ٹھیک ہے ہلو ابھی آپ کا سوال کیا ہے میرے کیس لگایا ہوتا ہے لیکن میرے جو وہ نہیں ہے مجھے کل لیٹر رسیب ہوا ہے ان کا میں نے کیس لگایا ہوا تھا جی ابھی آپ کا سوال کیا ہے کیپٹر والے نہیں جو ہلو جی کیپٹر والے انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا ایک نا جی میں سمجھ گیا آپ کی کال کا شکریہ اصل میں آپ کا کیس ختم ہو چکا ہے چونکہ جو آدمی بھی کوئی کیس اپلائی کرے نا اس کا جب فیصلہ آ جاتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو تو پھر ہوم آسوال ہے جو آپ کی سارا ڈیٹا اٹھا کر کیپٹر کو دیتے تھے وہ آپ کو ڈیپورٹ کرتے آپ کا پیچھا کرتے آپ یوکیپ سے چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو چکا ہے اب یا تو آپ نے ایڈرس چینج کر لیا ہوگا یا وکیل نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا برحال آپ کا کیس ابھی اگر کیپٹر والے لوگ کی تفسیح چیتھی ملیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی کیس نہیں چل رہا ہے آپ امیجیٹلی کسی وکیل سے یا اپنے وکیل سے مشورہ کر لیں کہ نیکس آپ کیا کر سکتے ہیں چونکہ ابھی آپ خطرے میں کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جی فرمائیے اللہ سوالیکم والیکم سلام جی میں سوال یہ ہے کہ میں ٹیپ فور سوڈنٹا میرا ابھی کالیج آج کے دن ریووک ہو گیا ہے اچھا اس کا لائسنس تو ہمیں چاروں کے جو میرے سکسی ڈیسٹر ٹائم ہوتا ہے وہ آسے شیئے ہوگا یا جب میرے لیٹر ملے گا میرا ویزا ستمبر پکتا ہے اس سال دوزہ سالہ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں رولز یہی کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کا کالیج بند ہو جائے تو آپ امیجیٹلی نیا کالیج تلاش کرنا شروع کر دیں امیجیٹلی تلاش کرنا شروع کر دیں اور دو مینے کے اندر اندر نیا کاس لیٹر کا اپلائی کریں لیکن عام طور پر زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت شاید آپ کو کوئی کالیج ایڈمیشن نہ دے چونکہ جنوری فیبریری میں عام طور پر اس وقت جنوری کے اندر میں شاید کو کالیج ایڈمیشن نہ دے اس وجہ سے آپ ویٹ کریں اگر آپ کو لیٹر مل جاتا ہے اگر نہیں ملتا آپ ہوم آفز کو فون کر کے لیٹر منگوا سکتے ہیں لیکن ابھی سے آپ تلاش کرنا شروع کر دیں تاکہ بعد میں اگر کہیں آپ کو ایسٹیبلش کرنا پڑے کہ آپ چپ کر کے نہیں بیٹھے رہے تھے بلکہ آپ ڈیفرنٹ کالیجز تلاش کر رہے تھے کال کا شکریہ تو بہرحل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سکس ڈیز آپ کے وہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے ہوم آفز کی آپ کو چیتھی آئے گی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئنے جی فرمائیے سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب میرا پسٹن یہ ہے میں نے ابھی آئیلہ رپلائی کیا تھا تو ان پرسن تو انہوں نے ہولڈ کر لیا انہوں نے کہا کہ آپ نے جب ایکسٹنشن لیتی تو اس میں ڈسکری پنچ تھی ہے جو انکم شو کی تھی اور جو فائل ہوئی ہے پھر انہوں نے رفیوز نہیں کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے فورٹین ڈیز میں ہم پیپر ورک بڑا پیج ہیں ابھی میں نے امنمنٹ اسی ٹائم میں نے امنمنٹ کاپی ان کو دے دی تھی کیونکہ تھی میرے پاس کاپی امنمنٹ کی اور ساتھ میں نے پیسے بھی ایڈوانس ان کے پاس پڑے ہوئے تھے تو اب یہ کہ انہی کے پاس ہے کیس تو اس طرح کے کیسز میں کیا پھر ہوتا ہے جب وہ اپڈیٹ ہو اب یہ صرف اچھا مارچین نے اپڈیٹ کرنا ہے باقی میں نے پیمنٹ کر دی ہے بس سب کچھ ہو گئے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں آپ کے کیس میں تھوڑی سی کوئری تھی آپ یہ ایسا کریں کہ ریفنس تبر آپ کو ملیا ہوگا آپ ڈیٹیل میں ایک لیٹر بھی لکھ کر ان کو بہی دیں چونکہ بعض کاتھ آپ کاؤنٹر کے اوپر کو پیپر دیتے ہیں یا ویسے کوئی پیپر دیتے ہیں تو اس کی آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے ہیں یا ایمنمنٹ آپ نے ان کو دے دی وہ سمجھ نہیں پائیں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ ان کو ڈیٹیل ریپرزنٹیشن بنا کر وہ بھی بہی دیں تاکہ جب امیگریشن آفیصر آپ کا فیصلہ کرنا پڑے تو اس کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو سارے سارے پیپر اس کے سامنے ہو اس کو ڈیٹیل بھی اس کے سامنے ہو آپ ایک ڈیٹیل میں لیٹر ان کو ایکسپلانیشن کا کر کے بہی دیں تاکہ وہ کنسیڈر کر سکے اور کم از کم آپ کی فائل میں پڑا رہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف یہ فرمائیے جی اسلام والیکم سلام جی ڈاک صاحب مجھے اس سے میں یہ بات پوچھنی تھی کہ میں نے اور میری وائیپ نے اپلائی کرنا ہے میں نے تو اہلہر کے لیے اپلائی کرنا ہے میری وائیپ آئی تھی ہے گز 2013 میں ٹھیک ہے جی تو مجھے صاحب یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے تو وہ کر لیا ہے جو لائیپ انٹر یوکی سے ٹیسٹ ہے وہ میری وائیپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ان کا بھی آئی ایلر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اب آپ کس بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں آئی ایلر کے لیے ٹیئر وان کی بیس پہ ٹیئر وان جنرل کی بیس پہ ٹیر وان جنرل تو ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا یوکی میں ان کو آئے ہوئے اگست 2013 میں آئی تھی وہ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وائیپ کو یہاں پہ پانچ سال پورے کرنا پڑیں گے تو آپ نے تو لائیپ ان یوکی ٹیسٹ اور انگلیس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو وائیپ کو ابھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن جب انڈیفنس ٹی کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت ان دونوں کی ضرور پڑے گی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جی فرمائیے جی جب بات کریں ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ مجھے یہاں پہ آئے ویس سارے چار سال ہو گئے ہیں اور میرا کالج جو ہے وہ ریووک ہو گیا ہے تو آپ مجھے پیس آپشن بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آگے کیا میں ہرمیرائیس کی بیسس سے بچوں کی بیسس تطاع کر سکتی ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ آپ زیادہ بہتر ہے کہ اگر کالج بند ہو گیا ہے جیسے کوئی آپ دودھ لینے کے لیے دکان میں جائیں ایک دکان بند ہو آپ دوسری میں جاتے ہیں رولز یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک کالج بند ہو جاتا ہے تو امیجیٹسلی آپ وہی کورس کسی اور کالج میں تلاش کرنا شروع کر دیں تو ان بیٹوین اگر آپ کا ویزا ختم نہیں ہو رہا ہے تو مصال ہے آپ کو چیتھی بھی بیج دیں گے آپ کو سکس ڈیت کا ٹائم دیں گے کس دوران آپ نیا کالج تلاش کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو سات سال یہاں پر پورے ہو جائیں پھر آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں پرمیشن ملنے کے اگر سات سال سے کم عرصہ ہو تو پھر اس میں گارنٹی نہیں ہوتی ہے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہو سکتے ہیں پھر بھی آپ اپنے کسی وکیل سے مشورہ کر لیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اسلام علیکم علی بات کر رہا ہوں سر کیسے آپ یہ فرمائیے میں آپ سے پتہ یہ کرنا چاہا رہا ہوں ایک تو سٹوڈنٹ آیا تھا اس کے بعد شادی ہوئی اس کے بعد ابھی بیٹی بھی ہے میرا دو دفعہ انٹرویو ہوا اور ابھی تقریبا ہفتہ دس دن ہوئی میرا انہوں نے رفیوز کر دیا یہ کہا کہ اپیل کا ریٹ دیا ہے اور یہ ریزن یہ بتائی ہے کہ کیا کہتے ہیں کوئی ٹوائی کیا تھا تو اس پہ کہہ رہے ہیں ہمیں تسلیل نہیں ہے تو ابھی اپیل کے لئے بلایا ہے اور دوسرا یہ پوشنا چاہا رہا ہوں کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ پوشنا چاہا رہا ہوں کیا کہتے ہیں اور دوسرا مطلب کتنا ایک ٹائم یہ لگاتے ہیں کیا ریپلائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے مطلب کیا ہوگا شاید میں یہ پوشنا چاہا رہا ہوں جی آپ کی گال کا شکریہ اس میں اب آپ کو اپیل کا رائٹ ملا امیڈیٹلی اپیل کر دیں اپیل میں تقریباً چھیک مینے لگ جائیں گے ایک جج کے پاس جائے گی جج کے اس کو کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے گا جان تک ٹویک کا مسئلہ ہے اس میں اصل میں ہوم آفیس کی اپنی نائلی ہے اس طرح کی کئی دفعہ پہلے ہو چکے ہیں کافی کانٹریز میں جیسے امریکہ میں کچھ یونیورسٹریز بند ہو گئیں تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ جس روز یونیورسٹری بند ہو جائے اس کے بعد جو یونیورسٹری ہے یا کالج ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے ہیں اس کے پہلے کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ہمیشہ ویلڈ ہوتے ہیں یہاں کے جتنے بھی کالجز تھے انہوں نے ہوم آفیس سے لائسنسے رکھے تو ہوم آفیس ان کو پرمیشن دی ہوئی تھی کہ وہ سرٹیفکیٹس ایشو کریں اب جیسے کال کوئی فیننیشل پرابلم ہوتی ہے تو اکسٹورڈ یونیورسٹری بند ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب ہے جتنی ڈگرییاں یا جتنے سرٹیفکیٹس اکسٹورڈ یونیورسٹری نے ایشو کیے وہ سارے کے سارے کینسل ہو جائیں گے یا اگر اکسٹورڈ یونیورسٹری سے کوئی ایسا قانون کوئی غیر قانونی کام ہو جاتا ہے یونیورسٹری بند ہو جاتی تو اس کے مطلب ساری ڈگریوں کی کینسل ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا ہے بارال ہوم آفیس والوں والے جان بوجھ کر اس عرصے میں لوگوں کو تنگ کریں تو بارال اب یہ اپنی اپیل کر لیا ہے تو اچھا کام کیا ہے تو کورٹ میں جا کر جا چکا اپنا کیس بتائیں وہ پھر اس کا کنسیڈر کرے کے فیصلہ کرے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے نیکس گالر کونے جی فرمائیے ہر سلام علیکم والیکم سلام میں اپنے بھائی کے بھائی پر بات کرنا چاہتی ہوں انہوں نے شادی کی تھی بریٹش لڑکی سی تو ان کا دو دفعہ کیس ریفیز ہو چکا ہے جیشن ریویو میں تو ابھی جو ہے پھر انہوں نے فلیش کلیم کیا تو انہوں اپیل کا رائٹ دی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ کتنے سکسیسول چانسز ہیں کیونکہ جو میری بابی ہیں وہ بینیفیٹ وغیرہ بھی لیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی چانسز ہیں سکسیسول ہونے کے اور کتنا ٹائم لگتا ہے جی آپ کی کام کا شکریہ امیگیشن رولز میں تو کوئی چانسز نہیں ہے چونکہ یہاں دو چیز ہیں ایک تو امیگیشن رولز ہیں اس میں صاف لکھا ہے کہ جو سپاؤز یہاں پہ ہو جو آپ بابی یہاں پہ ان کو رکھنا چاہتی ہیں وہ کام کر رہے ہیں انکم اٹھارہ ہزار چھے سو پونٹسو زیادہ ہو تب ہی اپنے اسپن کو یہاں رکھ سکتی ہیں بلا سکتی ہیں یہ تو امیگیشن رولز میں اس میں تو ان کو ویزا نہیں مل سکتا ہے صرف ہیومر آئٹس کے بنیاد پہ ایسی ہے گنجائش کہ اگر کوئی جائش سمجھے کہ آپ کے بھائی کو واپس بھی دیا جائے تو یہ وائلویشن آف ہیومر آئٹس ہوگی یہ کنسیڈر کر کے جاج اپیل آپ پر آلاؤ کر سکتا ہے لیکن جہاں تک پھر یہ ہیومر آئٹس کا مسئلہ آتا ہے یہ پھر ڈسکریشن پہ آتا ہے کہ جج یہ بات سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے تو بہرحال اپیل کر دیں اور اس کے بعد کسی اچھے بیرسٹر کو لے کر کورٹ میں جا کر جج کو اپنا کیس بتائیں آپ جائے تک ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالرک طرف جی فرمائیے ہلو مالک صاحب جی میں پوچھنا چاہتا ہے جوہرکین قنون ہوں تھا ڈیپینڈر دیا تھا نقیزہ ملے ہمدہ پنجا سالوں تھا کہیں کہیں دے تسیتنا سالوں بعد دیفنیٹلی اپلائی کر سا دیں یا پانچ سال بعد اپلائی کر سا دیں دس سال دیں تیسٹ دی لور ہوں دی یا نہیں لی لور ہوں دی تسیتنا سیتھے ویا کر کے رہ رہے ہو یا کس طرح نہیں ڈیپینڈر تو ہوتا ہے پارٹنشپ تھے جب ملے آبی جا پانچ سال ایزے پارٹنر ہاں جی جی تاڑی کالتا شکریہ نہیں ہے تاڑی تنوی تھے پانچ سال پارٹنر پورے کرنے پہنگے وہ صرف ویا والے کیس تے ویچے قانون ہے کہ اگر کوئی کسیدہ کسی یورپین لڑکی نال ویا ریجسٹر ہو گیا تو اس نے ویا نہیں بیس تے سٹے مل گیا اگر کسی وجہ نال ویا ختم ہو جائے تین سال تو زیادہ شادی چلی ہو لڑکی تھے کم کی تو پھر اس نے چانسزیں کہ اس نے اپنے رائٹ دے رائٹ میں لیکن تاڑی چونکہ پارٹنر اس نے وہ کانون اپلائی نہیں ہوگا تاڑی تاڑی پانچ سال پورے کرنے پہنگے پانچ سال پورے کر کے اس تصیفت پرمنٹ سیٹلمنٹ دواسی اپلیکیشن پاسک ہوگی کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کون ہے جی فرمائیے ہلو جی ہلو سر ہاو آئی جی فائن بی لائف آنے ٹی وی آکی ییس پلیز یا یا گو آہیڈ آج جس گو آن قوشن آہم 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 دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو ہیں جی فرمائیے جی بات کریں جی آہم بات کریں جی سلام علیکم مجھے پوچھنا تھا میرا آئیل آر ٹین ایئر کے بیس پہ میں نے اپلائی کیا تھا وہ ریسیوز کر دیا انہوں نے انہوں نے بولا مجھے دیسپشن لگایا کہ لازٹ ایکٹینشن میں میں نے جو اماؤنٹ دکھائی تھی اس کا ٹیکس میں نے ایچ ایم آرشب میں فل کیا تو اس میں مجھے پوچھنا تھا اگر وہ ریکٹی فائی ہو آپ سندہ گئے تھے یا کہ آپ نے میل میں اپلائی کیا تھا میں Peace نئی آپ پرمیم سرورس پہ اپلائی کیا تھا ٹین ایئر کے بیس پہ یا کہ ڈاک میں اپلائی کیا تھا میں نئی نئی پریمیم سرورس اپلائی کیا تھا تو پھر کیا ہوا تو انہوں نے مجھے ایک فارم دیا کہ اس کو فل کرے آپ انہوں نے پوچھا کہ ہی سیلٹ اکھر تھے اور تین ایئر پہ دس سال سے آپ یہاں پہ تو میں سیلف امپلوئیٹ تھا میں وہ میرے پھر لیمیٹڈ کمپنی بھی تھی تو اس کا ڈیٹیل مجھ سے فل کر آیا پھر مجھ سے بھلا کے انٹرویو لیا مجھ سے پوچھا کہ کمپنی کھولی کب بند کیا کیا ٹیکس پہ کیا تو وہ سب دیا میں نے پھر وہ تھوڑے دیکھ بعد آکے قریب تین چار گھنٹے کے بعد آکے وہ نے ریفیوز کیا بولا کہ اب تم نے جو ٹیکس تو مجھے ارننگ دکھائی ہے ابھی نہیں اپیل کا مجھے چودہ دن دیا ہے تو وہی میں پوچھا تھا اپیل کرنا بیٹر پروسس رہے گا یا کی نئے اپلیکیشن فائل کرنا تو ابھی آپ کا ویزا ہے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا انیس فیبرری تک کا ہے انیس فیبرری تک کا ہے جی آپ کا شکریہ نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملا ہوگا چونکہ جس آدمی کا ویلٹ ویزا ہو اگر اس کی اپلیکیشن کسی وجہ سے ریفیوز کر دیں تو اس کو اپیل کا رائٹ اگر ویزا ہو تو اپیل کا رائٹ نہیں دیتے ہیں تو اس کے مطلعہ آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملا ہوگا تو بہرحل اگر اپیل کا رائٹ ملا ہے آپ کو جیسے آپ کہتے ہیں تو آپ اپیل کر دیں اگر نہیں اپیل کا رائٹ ملا ہے تو اپیل دوبارہ کر دیں فیبرری سے پہلے پہلے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اماؤس نے ایک پالیسی بنائیا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے جانبوچ کر تین یئرز کے رول میں صرف ایک چیز دیکھنا ہوتی ہے جو رول میں ہے کہ آپ نے تین یئرز کی لیگل ریزنسی پوری کر دیا یا نہیں کر دیا بس یہ ایک قویشن پر انہوں نے سوال کرنا اپنے فیصلہ کرنا تھا تو بارے لئے یہ ایرائیلیمنٹ چیزیں علاقہ لوگوں کی جانبوج کیسز ریفیوز کر رہے ہیں تو بارے اس میں میرا یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹیل ہے ویزا تو آپ دوبارہ اپلیکیشن کر دیں اور ڈاک میں اپلائی کریں اور ساری چیزیں ایکس پلائن کر دیں تو اگر انہوں نے آپ کو اپیل کا رائٹ دیا پھر زیادہ بہتر ہے اس میں اپیل کر دیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی ہلو جی بات کریں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے انڈیفیلیپ کے لیے اپلائی کیا تھا پھر وہ ریفیوز ہوا اور پھر ہم نے اپیل کی تو اپیل میں بھی کوئی آنسن نہیں آیا پھر بعد میں پھر سے ری اپیل کی تو تیسری بار اپیل آئی تو ہمارا سولیسٹر نے وہ ویڈرو کر دی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اب کیا ہوا ہے ہلا جی تو اب کیا پرابلم ہے آپ کی یا انہوں نے بھی اپیل ویڈرو کی اور پھر وہ انہوں نے بولا ہمیں کہ انہوں نے لیٹر بھیجا ہے اور تین سال کے لیے ریکویسٹ کی ہے تین سال کے ویڈرو کیلئے ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اس میں اپیل ویڈرو نہیں کرنی چاہیے تھی چونکہ آپ کا کیس ہوا ماس نے ریفیوز کر دیا تھا اس کے خلاف آپ کو ایک ہی دفعہ رائٹ ملتا ہے وہ ملا تھا کہ آپ کوٹ میں چلے جائیں جج کو جا کر اپنا کیس بتائیں آپ نے جو اپیل ویڈرو نہیں کرنی چاہیے ان تھی تو بارحل آپ نے پیپر سارے کسی وکیل کو جا کر دکھا کر ان سے اڈوائز لینے تو بارحل اپیل ویڈرو نہیں کرنی تھی اگر اپیل ویڈرو کیا آپ ہم حاصل نے پہلے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیا ہے اب وہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر جائیں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کو پیپر دکھا کر ان سے اڈوائز لینے اکال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جے فرمائیے ہلو جی ہاں جی سلام علیکم جی والیکم سلام ہاں جی یہ میں نے پچھنا تھا کہ کیپیٹا ہوتے ہیں کیا رہے ہیں جی آپ کے اکال کا شکریہ اصل میں کیپیٹا ایک کمپنی کا نام ہے کہ ہم حاصل ہے جس کا کیس ریفیوز ہو جائے تو اس کے جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم اس کو پکٹ کر واپس بھیجے اس کا نام انہوں نے کیپیٹا رکھا ہے یہ ابھی اصل میں ایلیگل ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے جیسے آپ پولیس خود اپنا کام نہ کر سکے کہ جی میرے پاس کام زیادہ ہے تو لوگ کسی پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کر لے کہ جی دوم لوگ کو آریسٹ کر کے ان پر کیس چلا ایسا ہو نہیں سکتا تھا لیکن انفارچنینٹلی جو ایمیگرانٹ سے بیچا رہے ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں اتنے ذراعہ عام دینی ہوتی کہ اس کو کوٹ میں چیلنج کر سکیں یہ اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس میں کچھ سارے مصبت جیتنے کے چانسز تھے کیونکہ ہوم آفز کے کسی طرح اس کو کسی یہ تھرڈ پارٹی کو وہ ڈیٹا نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کو پکٹ کر کے واپس بھیجیں بارل کیپیٹر کی یہی ڈیوٹی ہے کہ جب ان کو کمپنی ہے جس کو ہوم آفزلے ڈیٹا دیتے ہیں ویڈ سیملی مجھے سات سال ہو جائیں گے اگرست میں اور سال پہلے میں نے اسیلم ڈالیا تھا اور مئی میں اپیل ہے مئی کے انڈ میں اور اگرست میں ہمیں سات سال ہو جائیں گے تو ابھی آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہم اسیلم پہ زور ڈالیں نہیں جب آپ نے اسیلم کلیم کی تھی تو اس وقت آپ کا ویزا تھا کہ نہیں تھا نہیں نہیں یہ اوور سٹیٹ تھا اس وقت تو اوور سٹیٹ تھا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ نہیں آپ ٹین ایئز میں نہیں آتے ہیں چونکہ ٹین ایئز میں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ لیو رہتی ہے اگر ایڈ ٹائم آف اسائلم آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہوتا تو اس دوران دس سال پورے کرتے تو ایک چانس نکلتا تھا اب یہی ہے کہ سات سال آپ کو جب پورے ہو جائیں پھر آپ کے بہت زیادہ چانسیں یہاں پرمیشن ملنے کے بچوں کے ساتھ کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے جی السلام علیکم والیکم سلام جی سر میں نے بریڈش نیشنالیٹی کے لیے کیس بھیجا تھا اپریل 2015 میں اور اسی منت میں میرے بائیو میٹرکس بھی ہو گئے تھے فیز بھی کٹ گئی تھی لیکن آج ٹین منت ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی ان کا جواب نہیں آیا میں نے دو تین دفعہ کال کی بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ویٹ کریں اور کچھ مطلب ریپلائے نہیں کرتے تو بیس سجیشن مجھے کیا کرنا چاہیے میں ٹیلی ویجن پہ سنتا ہوں آپ پلیز مجھے آنسر دے دیئے گا جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں آج کل چھ مینے سے سال لگا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور مینے دی مینے میں آپ کا ہو جانا چاہیے ان کو ایک ریمائنڈر لکھ کر بے ہی دیں ہر مینے ایک ریمائنڈر بے دیں کہ جی میرے کیس کا جلدی فیصلہ کریں ان کا ایکیا نا کہ چھ مینے سے سال ہم لگا سکتے ہیں تو اگر اپریل میں اپلائی کیا تھا تو اس سال پھر اپریل تک کہیں توقع ہویا کہ آپ کی کیس کا فیصلہ کریں لیکن بعد کے جلدی بھی کر دیتے ہیں تو ان کو آپ ریمائنڈر ریکارڈڈ ڈیلیویری کر کے بے ہی دیں کہ جی میرے کیس کا جلدی فیصلہ کیا جائے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کال ایک طرف جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی جی آپ لائن کے اوپرے آپ بات کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ناظرین جب بھی آپ فون کریں تو دیکھیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے جی ملک صاحب میرا ایک کوئیشن ہے کہ میری گرل فرینڈ کے پاس ڈسکشنری لیو ہے اچھا اس نے فائلم کیا ہوا تھا اور اس ٹائم میرے پاس یہ فیملی پرمنٹ تھا تو پھر بعد میں مجھے پرمنٹ ریزیڈنٹ مل گئی تو میں نے وہ ڈیکلیئر کی کہ میرے اصل میں دو بچے ہیں تو میں نے کہا میں ان کا فادر ہوں تو پھر وہ انہوں نے پرمنٹ بیجی تو وہ ڈسکشنری لیو مل گئی گرل فرینڈ کو اب یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس بھی بریڈیش پاسپورٹ ہے اور میرے پچوں کے پاس کی ہے لیکن گرل فرینڈ کا اب جو اینڈ آف ڈسکشنری لیو جو اینڈ آف وہ ہتم ہو جائے گی تو وہ کیا آپ اپلائی کرے گی فردر کتنے سال ہوئے گی تو یہ ان کو ملی کب تھی یہ ان کو ملی کب تھی ڈسکشنری لیو یہ دو ہزار چودہ میرا حیال ہے دو ہزار چودہ میں ملی تھی اب یہ کام کرتے ہیں نہیں نہیں یہ کام کر رہی آپ کام کرتے ہیں ہاں جی میں فل ٹائم کام کر رہا بزنس کرتا ہوں اپنا بینیفٹس لے رہے ہیں یا کوئی نہیں میں تو نہیں لے رہا لیکن یہ بینیفٹس لے رہی ہیں یہ سپریٹ رہ رہی ہے میں سمجھ گیا آپ کی کام کا شکریہ نہیں اس میں کوئی ان کو خاص فائدہ نہیں ہوگا چونکہ وہ اس وقت وہ ٹین یئرز کے روٹ کے اوپر ہیں کہ ان کو ڈائی سال کا سٹے ملا ہے اور ڈائی سال کا ملے گا چار دفعہ ان کو ڈائی سال کا ملے گا جب یہاں پہ دس سال پورے کر لیں گی لیگل طریقے سے ڈسکشنلی پر پھر اپلائی کر سکیں انڈیفنسٹے کے لیے ہاں اس میں ایک طریقہ تھا کہ اگر وہ کوئی بینیفٹس نہ لیں آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہو تو وہ شادی کی بیس پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پھر وہ جو ڈیوریشن ہے وہ پانچ سال پانچ سال ہو سکتا ہے دس سال سے بڑھ کر کال کا شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ٹائم وہ ہے کہ بریک آپ ٹی وی دیکھتے رہے گا بریک اس پار آپ سے پھر ملتے ہیں